السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محترم بھائیو دوستو آج یہ مسئلہ بیان کرنا ہے کہ کیا حلالہ کا صحیح ہونا دوسرے خامن کے جمع کرنے کے اوپر محقوف ہے کیا جب تک دوسرا خامن جو ہے جس عورت کا حلالہ ہوا ہے جب تک وہ اس کے ساتھ جمع نہیں کرے گا کیا حلال نہیں ہوگا کیا حلالہ نہیں ہوگا حلالہ درست نہیں ہوگا آج اس کے متعلق بیان کرنا ہے تو مشکاش شریف کی حدیث ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وان عیشة رضی اللہ عنہ عیشة رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قالت فرماتی ہے کہ جاعت مرأت آئی ایک عورت رفاعت القراضی رفاعت قراضی کی بیوی الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقالت اور کہنے لگی یا رسول اللہ انی بے شک میں کنتو تھی میں اند رفاعت نزدیک رفا کے رفا میرا خاون تھا فطلقنی فبتتا طلاقی پھر اس نے مجھے طلاق دے دی اس نے مجھے طلاق دے دی فتزوجتو بعدہ پھر اس کی طلاق کے بعد میں نے شادی کی عبد الرحمن بن زبیر سے وما معہو الا بمثل حدبت ثوبی اور یا رسول اللہ عبد الرحمن بن زبیر کے پاس مردمی طاقت نہیں تھی اس کے پاس وہ طاقت نہیں ہے فقالا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتری دینا کیا ارادہ کرتی ہے توں ان ترجعی الارفاعتا اے جو لوٹے توں طرف وہ اپنے پہلا جو تیرا خامندہ رفاعتا اس کے پاس توجائے کیا تو یہی ارادہ کرتی ہے قالت کہنے لگی نعم جیہاں یا رسول اللہ میں پہلے والے خامند کے پاس جانا چاہتی ہوں اور یہ عبد الرحمن بن زبیر جو ہے یہ کمزور ہے اس کے پاس مردمی طاقت نہیں ہے تو میں پہلے کے پاس جانا چاہتی ہوں قالا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نہیں نہیں حتی تزوکی عسیلتہو حتی کہ توں اس کا جو مزہ ہے اس عبد الرحمن بن زبیر کا اس کو چکھے ویزوکا عسیلتی کا اور وہ عبد الرحمن زبیر جو ہے وہ تیرے مزے کو چکھے تب تک توں پہلے والے خامند کے پاس نہیں جا سکتی ہے مشکا شریف کی حدیث ہے متفقن علی ہاں حضر عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رفعہ قردی کی عورت ہے کہا میں رفعہ کی بیوی تھی اس نے مجھے تین طلاقے دے دی یا رسول اللہ پھر میں نے عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کیا پھر وہ اس کے پاس مردمی طاقت کا حامل نہیں تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو دوبارہ رفعہ کے پاس جانے کا ارادہ رکھتی ہے اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک اس وقت تک تو رجوع نہیں کر سکتی جب تک اور وہ تیرا جب تک تو اس کا اور وہ تیرا مزہ نہ چکھ لے یعنی مراد کیا ہے جب تک وہ عبد الرحمن بن زبیر جو ہے وہ تجھ سے جیمع نہ کر لے تب تک پہلے والے خوان کے پاس نہیں جا سکتی ہے ہاں چنانچہ یہ حدیث مشہور ہے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حلالہ یعنی سابق خواند کے واسطے حلال ہونے کے لئے کسی دوسرے مرد سے محض نکاح کرنا ضرور نہیں ہے نکاح کے اوپر بات ختم نہیں ہوگی بلکہ مجامعہ یعنی جیمعہ بھی لازمی آئے گا ہاں البتہ مجامعہ میں صرف دخول کافی ہے شرط انزال جو ہے وہ شرط نہیں ہے بيہ المرمانی مرمانی بھی